انفرمیٹیو بی ڈاٹ بی کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ہمیشہ کی درہاں پاکستان کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات لے کر آئے ہیں پاکستان میں ایک ایسا درخت بھی ہے جس کے پھل کی حفاظت کے لیے ہر وقت تین پولیس والے موجود رہتے ہیں اور پورے پاکستان میں یہ اپنی نویت کا اکیلہ درخت ہے پاکستان میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جس کے انتظامی معاملات آدھے سندھ اور آدھے باقی معاملات پنجاب چلا رہا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفرمیٹیو بی ڈاٹ بی کو سبسکرائب کر لیں نمبر سکس محمد راشد جو کراچی پاکستان کے رہائشی ہیں روامہ جون دو ہزار بیس میں مزید تینٹ کارنا میں سر انجام دے کر گنیز ورڈ ریکارڈ میں اپنے نام پچاس ریکارڈ مکمل کر چکے ہیں محمد راشد اس سے قبل بھی گنیز ورڈ ریکارڈ میں بہت سے ریکارڈ بنا چکے ہیں مگر مزید ریکارڈ بنانے کے ساتھ محمد راشد نے پاکستان کا نام سربلند کر دیا ہے محمد راشد وہ واحد پاکستانی ہیں جن کے پچاس ریکارڈ گنیز ورڈ ریکارڈ میں موجود ہیں نمبر فائیو ملوچستان میں صدیوں سے مستقبل کا احوال جاننے کے لیے ناقابل یقین طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جو جان کے آپ حیران رہ جائیں گے بلوچوں کے اس مقصود قبیلے کا مستقبل کے بارے جاننے کا عجیب مگر اسی فیصد تک درست اور فائدہ من عمل ہے بکری یا بھیڑ کے کندے کی بڑی ہڈی کو سکھا کے اس پہ کچھ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد مقصود بزرگ اس ہڈی میں سورج کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے سال میں موسم، فصل، جنگ، امن، آفت، سلاب بارشوں اور جانوروں کی افضائش یہاں تک کے شادیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے سننے میں یہ بات یقیناً ناقابل بھروسہ لگتی مگر بلوچستان میں یہ روایت صدیوں سے مانی اور کی جاتی ہے نمبر فور امریکہ میں بھی ایک پاکستان ہے جی ہاں امریکہ کے شہر نیو یارک کا علاقہ بروکلین جسے لیٹل پاکستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بروکلین میں زیادہ تر پاکستانی رہتے ہیں تقریباً تمام دکاندار پاکستانی ہے اور ان کی دکانوں کے بورڈز بھی اردو میں لکھے ہوئے ہیں یہاں اکثر دکانوں اور گھروں میں پاکستانی پر چم لگے نظر آتے ہیں جس سے کسی بھی پاکستانی کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاکستان میں موجود ہے امریکہ میں لیٹل پاکستان میں ہی ایک روڈ کا سرکاری نام محمد علی جناح وے ہے یہی نہیں آپ کو اس ایریا میں تقریباً ہر دکان میں پاکستانی پرڈکس نظر آتے ہیں لیٹل پاکستان میں تمام پاکستانی کنزیومر پرڈکس آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں نمبر 3 موجودہ معاشی حالات دیکھتے ہوئے گورمنٹ بہت زیادہ نوٹ شاپ کر ساری عوام کو امیر کیوں نہیں کر دیتی؟ یقیناً یہ سوال بہت سے لوگ سوچتے ہیں دو ہزار دو زموابے کے صدر نے ایسا ہی سوچا کہ لوگوں کو امیر خوشحال کیا جائے اور اس نے ملک کے سرکاری بینک کو حکم دیا کہ وہ انگیند کرنسی نوٹ چھاپنا شروع کر دیں اور بینک نے ایسا ہی کیا نوٹ زیادہ چھاپے گئے اور لوگوں کو زیادہ معافضہ دیا جانے لگا دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک چھ سالوں میں زموابے کا ہر شیخ دی کم از کم اربپتی بن گیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دی ملکی پیداوار بہت کم ہو گئی زموابے کی کرنسی کی ویلیو بھی بہت کم ہو گئی ملکی ایکسپورٹ مائنس میں چلی گئی ملک میں معمولی چیزوں کی قیمت بھی لاکھوں میں ہو گئی لوگ سبزی کے لیے تھیلے بھر کر نوٹ لے کر جاتے تھے اس کے بعد گورنمنٹ آف زموابے کو اپنی کرنسی ختم کرنا پڑ گئی اور تب سے اب تک زموابے میں یوروز اور ڈالرز ہی بطور کرنسی استعمال کیے جاتے ہیں نمبر ٹو سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک ایسا گاؤں بھی ہے جس کے آدھے معاملات اور انتظام پنجاب حکومت اور آدھے انتظامی معاملات سندھ حکومت چلاتی ہے پنجاب کے زلہ رہنگیار خان سندھ کے ازلا گھوٹکی اور جیک بابا دین ازلا اور دو صوبوں کی این حدود کے بارڈر پہ قائم گاؤں ماچکہ مکمل طور پر کسی ایک صوبہ میں شامل نہیں ماچکہ گاؤں جو کچھ عرصہ تک سندھ کے زیر انتظام رہا مگر ابزلا رہنگیار خان پنجاب کے زیر انتظام ہے مگر ماچکہ گاؤں میں بسنے والے سلنگی بلوچ سندھی لوگ ہیں اور ان کا رہن سہن تہذیب اور ثقافت سندھی ہے ون یونٹ کے دور تک ماچکہ گاؤں سندھ کی تحصیل تار پر کے زیر انتظام تھا مگر ون یونٹ کے بعد ماچکہ گاؤں پنجاب کی تحصیل سادکہ بات کے زیر نگرانی آ گیا ماچکہ گاؤں میں ٹیلی فون بجلی سندھ حکومت کی طرف سے اور تعلیم اور پولیس کی سہولیات پنجاب حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں مگر یہ صورتحال ماچکہ گاؤں کے باسیوں کے لیے معمول تو بن چکی مگر یہاں کے رہائشی اس کا مستقل حل چاہتے ہیں نمبر ون پاکستان میں ایک ایسا درخت بھی ہے جس کا پھل سرکاری افسروں کے لیے ہی مختص ہے اس درخت اور اس کے پھل کی رکھوالی کے لیے بقاعدہ سرکاری گارز تائنات ہیں 1947 پاکستان بننے کے بعد کسٹم ڈپٹی کولیکٹر کوہارٹ ای آر گوڈوین جو اس وقت کے مشت کی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے پس ڈپٹی کولیکٹر کسٹم کوہارٹ ای آر گوڈوین بنگلہ دیش سے کٹھل کا پودا اور تھوڑی سی مٹی لے کر کوہارٹ آئے تھے کٹھل کا پودا کوہارٹ کسٹم آفس میں اسی مٹی کے ساتھ لگا دیا گیا کٹھل کا وہ ایک چھوٹا سا پودا آہستہ آہستہ ایک درخت کی شکل اختیار کر گیا اور یہ درخت تب سے اب تک محدود بگر مستقل پھل دے رہا ہے کٹھل کا یہ درخت کیونکہ نیاب ہے اس لیے اس کی حفاظت کے لیے سرکاری ذمہ داری ہے موس میں سرما کی اختتام پہ جب اس کا پھل مکمل تیار ہو جاتا ہے تو دو پولیس کانسٹیبل اور ایک حوالدار اس پھل کی حفاظت کے لیے تائنات کر دی جاتے ہیں پھل مکمل تیار ہونے کے بعد سرکاری تحویل میں کٹھل کا پھل کسٹم کے عالی افسران کو بھیجے جاتے ہیں پیپل جیسا دکھنے والا یہ درخت کٹھل کا بہترین پھل ساٹھ سے ستر ہی تیار کرتا ہے بتایا جاتا ہے کہ کٹھل کا پھل بہت ہی نذیذ ہوتا ہے امید کرتے ہیں ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر